مہ سے آیا تھا ان کو پتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں بس اسے اس کے کپڑے بھی اتار لو لیکن سارا اس میں آپ کی گلتی نہیں تھی کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں جب باہر سے آیا ہوں میرے پاس پیسے ہیں میں کام جی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ باتیں مجھے گلنے چاہیے ہیں میں نے اس لئے ان کے پاس دوبارہ نہیں گیا میری گلتی ہے کیونکہ میری گلتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کام جب بھی شروع کریں تھوڑے پیسے سے شروع کریں تھوڑی سی نالج لے لیں اس کی یوٹیوب پہ اسے چیک کر لیں اور اس کے بعد اسے شروع کریں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری غلطی کی نالج نہ بھی ہو سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن انویسمنٹ بہت زیادہ نہ کریں میری طرح جس طرح میں نے کیا تھا اس طرح نہیں کرنا اب مجھے بہت زیادہ دوستوں کے فون آتی ہیں لیکن میں نے کبھی ان کو مسگرڈ نہیں کیا اور میں نہ ان کو بولتا ہوں کہ بہت زیادہ انویسمنٹ کریں اس میں جو برڈز البائنو گرین فیشر مسٹ رکھیں البائنو رکھیں اگر پیسے تھوڑے سی ہیں تو کیمینو پاربلو سپلٹ یہ جو برڈز ہیں ان سے شروع کریں جتنے ایک پیسی ہیں بہت زیادہ انویسمنٹ نہ کریں ایک سال اس پر تجربہ ایکسپیڈنس لیں اور اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد آپ کو خود ہر چیز کا پتہ کریں رات کو بھی ایک لڑکے کا خون آیا تھا کہہ رہا تھا میں نے بولا نہیں کام کرنے صرف ایک لاکھ سے شروع کر لو پچاس لاکھ سے شروع کر لو لیکن تم اگر بولو کہ دس لاکھ لگا دوں میں اسی میں نہیں لگانے کسی صورت بھی نئے بندے نے نہیں لگانے نہیں مجھے چاہیے اس طرح اس طرح اس طرح نہیں لگانے اگر کرنا ہے تو کسی اور سے کر لو میں میرے پاس برڈ ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیں بس وہ بندہ اس کا مارکٹنگ مارکٹ صحیح ہے اس کا نام ہے تو وہ جو سپلٹ کیا کے دے گا اس میں ہوتا ہے یہ کہ چونہ جو سب سے زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اس ہی میں لگ رہا ہے لیکن سپلٹ چاہیے ہمیں اسی جگہ پہ باقی دوسری مارکٹنیں جو ہیں اس میں تو وہ نارمل برڈ سیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اصل مارکٹنگ اور اپنا بہیوئر اپنا ایک بکار وہ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ سیل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑیا سے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل چھوڑ بزنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بلکی نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہاتھ نہیں جانے ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے السلام علیکم ساہر سب سے پہلے تو آپ ہمارے بیورس کو اپنا تارب کروائیے گا اور اپنی لوکیشن بھی شیئر کر دیں میرا نام کیسے رہے ہیں میری تقریباً ساری زندگی باہر ہی گزری ہے یورپ میں یونان میں تقریباً اب مجھے چار سال ہو گئے ادھر سیٹ اپ لگائے ہوئی ہے برس کا الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے صحیح ہے تو سر آپ کے خیال میں کہ جب بندہ کوئی نیا سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو اس فیلڈ کا نالیج ہونا چاہیے پھر سٹارٹ کرے یا نالیج نہ بھی ہو تو سٹارٹ کر سکتا ہے نالیج نہ بھی ہو سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن انویسمنٹ بہت زیادہ نہ کرے میری طرح جس طرح میں نے کیا تھا اس طرح نہیں کرنا اب مجھے بہت زیادہ دوستوں کے فون آتی ہیں لیکن میں نے کبھی ان کو مسگرڈ نہیں کیا اور میں نہ ان کو بولتا ہوں کہ بہت زیادہ انویسمنٹ کریں اس میں جو برڈز البائنو گرین فیشر مسٹ رکھیں البائنو رکھیں اگر پیسے تھوڑے سی ہیں تو کیمینو پاربلو پاربلو سپلیٹ یہ جو برڈز ہیں ان سے شروع کریں جتنے ایک ویسے ہیں بہت زیادہ انویسمنٹ نہ کریں ایک سال اس پر تجربہ ایکسپیرینس لیں اور اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد آپ کو خود ہر چیز کا پتہ کریں ہاں جی لمح ہو جائے گا آجتہ آجتہ تو سر کیا جو سپلیٹ برڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں پرچیز کرنے چاہیے اور اگر کرنے چاہیے تو کس شخص سے کرنے جائیں سپلیٹ برڈ جو دے گا وہ گرنٹی سے دے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے جو بھی دے گا وہ دے گا لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں بس وہ بندہ اس کا مارکٹنگ مارکٹ صحیح ہے اس کا نام ہے وہ جو سپلیٹ کیا کے دے گا وہ سپلیٹ ہی دے گا سار اس میں ہوتا ہے یہ کہ چونہ جو سب سے زیادہ لگ رہا ہوتا سپلیٹ برڈ میں لگ رہا ہوتا ہے اس ہی میں لگ رہا ہے لیکن سپلیٹ چاہیے ہمیں بس آپ نے آپ نے چیک کرنا ہے کہ لینے کسی ہیں ٹھیک ہے نا اب میں بولتا ہوں مجھے میرے پاس برڈ نہیں ہے میں سرفساز کا بولتا ہوں کہ سرفساز کو فون کر لیں وہ جو برڈ آپ کو بولے گا وہ ہی دے اس میں دو نمبری نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب میں اس کی گرنٹی دے دیتا ہوں کہ وہ دو نمبری برڈ میں نہیں کرے گا یہ مزہ ہے نا اب جن سے میں نے لیے جن سے میں نے لیے میں ہر بندے کو بولوں گا کہ اسے برڈ نہیں لینے آپ ٹھیک ہے بالکل ہے جس نے مجھے چونہ لگایا ٹھیک ہے نا ایک ڈبی جو گرڈ والی ڈبی تھی نا مارکٹ سے ٹونٹی رپیس کی ملی تھی مجھے وہ بعد میں میں لے کے آتا اور ان سے مجھے ففٹی رپیس کی ملی تھی انہوں نے مجھے اس طرح کا چونہ لگایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دس لاکھے برڈ سیل کی ہیں مس گائیڈ کر کے فولی مس گائیڈ کر کے دس لاکھے برڈ سنے وہ آپ نے خیان لو ڈائی تین لاکھے ہوں گے جو آپ کو دس لاکھے ملی ہاں جی بھلکہ ڈائی تین لاکھے تھے یا نہیں تھے لیکن ان کو مجھے گائیڈ اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ یہ والے برڈ بھی لگائیں یہ لگائیں یہ لگائیں آپ نئے بندے ہیں آپ کو اتنا زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے آپ بس اتنی سی انویسمنٹ کریں یہ والے برڈ لگائیں اگلے سال انچال آپ کو گائیڈ کریں گے اور اچھے برڈ لگائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر شروع کریں اس طرح کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا انہوں نے جو برڈ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے انہوں نے سارے مجھے ٹھوک دیئے تھے بس جو آگے سے باہر سے آیا تھا ان کو پتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں بس اس کے کپڑے بھی اتار لو لیکن سارے اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں جو باہر سے آیا ہوں میرے پاس پیسے ہیں میں کام جی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ باتیں میں نے اس لیے ان کے پاس دوبارہ نہیں گیا میری غلطی ہے کیونکہ میری غلطی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کام جب بھی شروع کریں تھوڑے پیسے سے شروع کریں تھوڑی سی نالج لے لیں اس کی یوٹیوب تو اسے چیک کر لیں آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں برٹ کے بارے میں نالج لیں تب جا کے آپ پرچیزنگ کریں کسی اچھے بندے سے جس کا نام ہو جس کا آپ کو آئیڈیا ہوگی یار یہ بندہ دو نمبر ہی نہیں کرے گا نہیں کرے گا ہاں آپ کو کوئیسٹن بھی کر سکتے ہو فیس بک کے پر یار یہ میں اسے پرچیزنگ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں کس طرح کا بندہ کیا اکثر اس میں ہو رہا ہوتا ہے جن کو چونہ لگا ہوتا ہے یا جن کو پہلے ایشو آئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اس بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے یہ بندہ ان سے پرچیزنگ نہ کرو اکثر ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کا تو سر آپ کے خیال میں جو نیو بندہ ہے اس کو ویڈیو برڈ پرچیز کرنا چاہیے یا سپلیٹ پرچیز کر لیں نہیں کر لیں بس کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے ویڈیو کے سپلیٹ چاہیے بس بندہ سرچ کرنا ہے پہلے بندے برڈ ہے پانچزار کا آپ چھے دار کا لے لیں بندہ دیکھیں صحیح ہے بندہ اگر اچھا ہوگا تو آپ چھے دار کا بھی لے لیں تو آپ کو دکھے گا نہیں تو سر کچھ لوگ جو ہوتے بھی پرچیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاسیبل بھی لے لیتے ہیں اور پاسیبل میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت مہنگا دے رہے ہوتے ہیں اس کو پاسیبل بہتر ہے نہ ہی لیں کیونکہ پاسیبل میں بہت زیادہ چانس ہے اس میں تو صحیح چونہ لگنے کے چانس ہے باقی یہ آپ کی مردی اپنی کہ پاسیبل میرے پاس اگر کوئی پاسیبل آتا ہے میں کوشش کرتا ہے سیل ہی نہ کروں یا سیل کروں گا تو اگر وہ بلو برڈ ہے مجھے پتا ہے گرنٹی سے مجھے پتا ہے کہ یہ پاسیبل بہت ہے میں دو ڈھائی زار کا ہی سیل کروں گا اس سے زیادہ سیل ہی نہیں کروں گا صحیح ہے تاکہ جس کے پاس جائے وہ یہ نہ بولے کہ یہ آپ نے جی غلط کیا صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیں نا کوئی بھی بندہ ہے کوئی جب نیاں ہوتا ہے تو وہ نیاں نہیں رہتا جب ایک ڈیرھ سال ہوتا تو اس کو ساب علم ہو جاتا ہے جب اس کو پتا چلنا تو اس نے ہر بندے کو پتانا کہ یہ پناہ بندے نے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو آپ کی تو مارکیٹ ہی نہیں رہے گی مارکیٹ ہی نہیں رہے گی مارکیٹ خراب ہو جاتی بندے کی کیونکہ آپ نے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ دو چار سال کر کے کام ختم کر دینا آپ نے تر ریگولر کرنا کرتے رہنا تو پھر یہ ہی ہے کہ مارکیٹ میں آپ کا اچھا نام ہونا چاہیے اچھے برڈ آپ پروڈیوسٹ ہوئے اچھا لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیوئر ہونا چاہیے اور جسے گائیڈ کریں بڑے بہترین طریقے سے گائیڈ کریں ایک بندہ آپ کے پاس دس لکھ لے کے آگیا کہہ رہا ہے کہ میں نیا ہوں اور میں نے کام کرنا ہے رات کو بھی ایک لڑکے کا پھول آیا تھا کہہ رہا تھا میں نے بولا ہے نہیں کام کرنے صرف ایک لاکھ سے شروع کر لو پچاس زاد سے شروع کر لو لیکن تم اگر بولو کہ دس لاکھ لگا دوں میں اسی میں نہیں لگانے کسی صورت بھی نئے بندے نے نہیں لگانے نہیں مجھے چاہیے اس طرح اس طرح اس طرح نہیں لگانے اگر کرنا ہے تو کسی اور سے کر لو میں میرے پاس برڈ ہی نہیں صحیح بات گاتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف نولیجی لے رہے ہوتے ہیں کہ پرچیسنگ نہیں کر رہے ہاں اگر وہ پرچیسنگ آپ سے نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی آپ کا میرے خیال میں یہ انسانیت کے ناتے بھی ہے کہ بندے کو اچھا مشورہ ہی دینا حق بنتا ہے کہ آپ اسے مشورہ دیں اچھا مشورہ دیں تاکہ وہ کل کو جو ہے نا جو لگائے وہ یاد کرے آپ صحیح بلکل ایسی ہے تو سر آپ نے اس میں کیا کیا جو ہیں بماریاں فیس کی کون کون سی آپ کے برڈ میں یہ ایشو آئے ہیں دو قسم کہی ایک اس کی آئیز کی انفیکشن اور سوکڑا یہ دونوں آئی ہیں تو سوکڑے کے دو برڈ تو میرے پاس ابھی بھی چل رہے ہیں وہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں اور جو آئیز کی پرابلم آتی ہے وہ ہو جاتی ہے وہ بھی ریکاور ہو جاتی ہیں تو ریکاور کرنے کے لیے کون سی میڈیسن کچھ میڈیسن ہے آئی کے لیے بھی کچھ ڈراپس ہیں کچھ بس ہاں جی وہ یوزگار میں ٹھیک ہو جاتا تو جو سیب اور سوکڑے کا برڈ ہوتا وہ اس کی پہچام کیا ہوتی ہے کیسے وہ اس کی چسٹ چسٹ سے وہ بلکل بلکل ہلکا برڈ ہو جاتا ہے ہاں جی اور چھاتی بھی اس کی بلکل اندر سے وہ اڈی نکلاتی ہے در سے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سٹک پہ بھی نہیں بیٹھے گا نکھے بیٹھے گا وہ پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ لیزی ہو جاتا ہے برڈ فول ٹھیک ہو گیا تو سر آپ جب ان کے ان کے باکس بیرہ لگاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے برڈ کی دیوارمنگ بیرہ کرواتے ہیں یا نہیں میں نہیں کرواتا کیونکہ میں سارا سال اسمال کراتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی لیکن کہا جی میں اسے نہیں کرواتا تو کیا دیوارمنگ کروانے چاہیے یا نہ بھی کروانے چاہیے میں نہیں کرواتا اس لیے میں آتے جا کہ نہیں کروانے نہ بھی کروانے تو ٹھیک ہے میرے لئے کوئی پرابلم نہیں آتی باقی کیوں برڈ کو تقلیف دینی ہے اسے پہلے کمزور کرنا اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے آپ نے پھر اس کو میڈیسن ویٹامینز دینے سارا سال اس کو مینج کریں کہ ضرورت ہی نہ پڑے ٹھیک ہو گیا تو سر بعض جو برڈ ہوتے ہیں ان میں پلیومہ وائرس کا ایشو بھی آ جاتا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے کبھی آیا نہیں ہے اس لیے کچھ میں نے بھی کیا نہیں کیا لیے اللہ اللہ بزائی رکھے اس سے تو اس کے علاوہ برڈ میں اور کون سے ایشوز آتی ہیں برڈ میں بس یہی ایشو آتی ہیں جو بول دیئے اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے بتا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں ہے فیس کرنا پڑا ٹھیک ہو گیا یہ جو ان کے چکس ہوتی ہیں وہ پراپر ہے کتنے ڈیز میں سیلف ہو جاتے ہیں اور کتنی عمر میں ہمیں ان کو سیل کرنا چاہیے تقریباً دو ماہ کے سیلف ہو جاتے ہیں جی سیلف ہو جائیں جب آپ سیل کر سکتے ہیں ان کو تھوڑے دن لیدہ رکھیں جی اور اس کے بعد جب آپ کو شور ہو جائے کہ یہ اپنا دانا کھارے ہیں جی سیلف ہو گئے بلکل ہندر سیل کر سکتے ہیں ٹھیک اکثر لوگوں کو دیکھا نا وہ سیل پہ مسئلہ بان رہا ہوتا کیونکہ بڑ سیل نہیں ہوتے تو آپ یہ بتائیں کہ مارکیٹ بھی ہے ان کی ایسی کہ جہاں ہم جا کے سیل کر سکتے ہیں مارکیٹ تو خیر ہے لیکن جو مارکیٹ فیس بوک اور ورسپ پہ گروپس ہیں تو اصل مارکیٹ تو یہ اسی جگہ پہ باقی دوسری مارکیٹ جو ہیں اس میں تو نارمل برڈ سیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اصل مارکیٹنگ اور اپنا بہیوی اپنا ایک وقار وہ آپ بنانا ہے اس کے بعد آپ سیل کریں ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے میرا تقریب بان 60 بہیوی تقریب بان سمجھ لیکن 50 لاکھ ہے ماشاءاللہ یعنی کہ 10 لاکھ سے آپ نے سٹار کیا تھا 50 لاکھ تقریب پہنچ کیا اس میں آپ گریڈیشن بھی کرتے رہے یعنی کماتے بھی رہے اور لگاتے بھی رہے ٹھیک ہے تو سار اس میں آپ گریڈیشن کتنی ضروری ہے کیا ہم ان ہی برڈ کو آگر بھی دو آتے رہے تو کیا ہم آگے نہیں چل سکتے نہیں لیکن کی پتہ مارکٹ میں ویلیو کم ہوتی جاتی ہے اور نئے برڈ آتے نئے امتیشن آتی جاتی ہیں ہر حال میں اور ان کی جیسے اوپ لائن تھا اوپ لائن کی ویلیو بلکل ڈاؤن ہو گئی ہے پیل فیلو اوپ لائن ہے اس سال اس کی ویلیو تھی آب نیکس یر بھی کچھ نہ کچھ کام ہو جائے پس اس طرح کر کر اپ گریڈ کر نا پڑے گا اور اس کے ساتھ چلنا بڑے گا لیکن سار موٹیشن جو ہے آپ کو پتا کہ ڈاؤن بڑی جلدی ہو جاتی تو ہمیں بہترین ہمارا جو وقت پرچیزنگ کا یہ جو موٹیشنز ہوتی وہ کون سا وقت ہے کس وقت ہمیں ان کو پرچیز کرنا چاہیے برڈ کو ایکشل تے جنوری اور فیبری کا مانس ہیں جو پرچیزنگ کے مہین ہیں اینڈ پہ آکے تو آپ کو ملیں گے برڈ اب اگر آپ برڈ لینے جائیں گے برڈ لینے جائیں گے وہ کوڑا نہیں تو وہ تو ملے گا نہیں آپ کو البائنو بھی لینے جائیں گے پیل فیلو لینے جائیں بڑی ملتے رہتے ہیں جی 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 موٹیشن آرہی ہوتی ہے موٹیشن ہم کس وقت پرچیز کریں جب ہم زیادہ لیڈ کر دیں گے بہت سستی ہو جاتی ہے زیادہ ہم اس کو جلدی پرچیز کرنا چاہیں گے پرچیز کرتے تو بہت مہنگی ملتی ہے پہلے دائلہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ماہ بعد تقریب بہت ہو جائے میں آپ کو سیٹ اپ وزیٹ کر رہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا ادھر بس ہو رہے ہیں کچھ اب سال صحیح تو سر اگر کوئی آپ سے information بغیرہ لینا چاہے معلومات اس میں لینا چاہے تو کیا طریقہ کار بلکل بلکل فری ہر قسم کی کوئی تینشن کے بغیر صحیح تینشن کے بغیر اور اچھا نولے جو انشاءاللہ ملے اور اچھی گائنس دیں گے آپ سر لاسٹ میں ہمارے ویور کو سکسیس کی ٹیپ دیں کہ اس فیلڈ میں آگے بندہ سکسیس کیسے ہو سکسیس ہونے کے لیے سب سے پہلے مخلص ہو جائیں جی اپنے ساتھ ٹھیک ہے تو جب اپنے ساتھ ہو جائیں گے پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ برس کو تھوڑے سے شروع کریں اور ان کی اچھی کیر کریں اس طرح کریں جس طرح آپ بچوں کی کیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے کانڈی جو فون نمبر مگار شیئر کرتے کہ گروپ میں میرا نمبر ہے 0307 6627 126 اور لیڈیز گروپ میں میری وائیپ کا سارا لیڈیز گروپ میں ان کا ہے تو سار آپ کا بہت شبریہ آپ نے بہت اچھا knowledge ملا کوئی بات نہیں میرا بہت 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 تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تاک اللہ ملے کے بعد ملتے ہیں